ملکم ویورز کیسے ہیں آپ سب جو سا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دراما سیریلز کے کردار افثانوی ہی ہوتے ہیں ان میں کوئی بھی سچا ہی نہیں ہوتی لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے کردار کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو کہ اپنی حقیقت کی زندگی میں بھی ویسا ہی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویشٹ چاہتے ہیں کہ میں چینل کو سبسکراب کردیں اس کے ساتھ ہی بیل ایکن کو بھی سکرس کردیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے فخر کی پاکستان کے ڈراما سیریلز سنف اہان میں میجر سامیہ رحمان کا کردار ادا کرنے والی اصل زندگی میں بھی میجر سامیہ رحمان ہی ہیں جی ہاں ویورز تب ہی یہ ڈراما سیریلز میں اتنی ہی اچھے طریقے سے اپنے کردار کو نبھا رہی ہیں جیسے انہوں نے اصل زندگی میں نبھایا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان کی اچیفمنٹس کے بارے میں بتائیں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ سامیہ اقوام متحدہ کی بہت بری کارکن ہے سامیہ رحمان نے بلو کیپ کے تلے اپنے بہت سے پروڈجیکٹس جو کہ اقوام متحدہ کے دوسرے ممالک میں تھے انہیں سر انجام دیا اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلیں کہ افریقی ملک کانگو میں بھی سامیہ رحمان بہت اچھے سے اپنا کردار نبھا چکی ہے اس کے ساتھ سامیہ رحمان کی بہت بری اچیفمنٹ یہ بھی ہے کہ انہوں نے 2019 کا سیکٹری جنرل اپنے نام کیا جس کی وجہ سے یہ پاکستان کا فخر بن گئی اور پاکستان کا سر انچا کیا اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلیں کہ سامیہ رحمان افریقہ میں بھی گئی اور اقوام متحدہ کے کارکن کے طور پر وہاں جا کے اپنا کردار نبھایا وہاں پر سب لوگوں نے ان کے کام کو اور ان کے حسن سلوک کو دے کر سب نے انہیں بہت زیادہ سراہا سامیہ رحمان نے پاکستان کی بہت اچھی ایمیج بنائی کیونکہ اس سے پہلے تک سب لوگ پاکستان کی عورتوں کے بارے میں بہت ہی غلط مہم رکھتے ہوتے تھے لیکن اب سامیہ رحمان نے یہ ثابت کیا کہ عورتیں سب کچھ کر سکتی ہیں اس کے ساتھ ہی آپ کو ان کی ایک اور بات بتاتے چلیں کہ جب یہ اپنی کارکن بن کر اقوام متحدہ کے لیے افریقہ گئی تو یہ اپنی دو سال کی بیٹی کو گھر چھوڑ کر گئی ان کا ارادہ تو جلدی آنے کا تھا لیکن کرونا کی وجہ سے انہیں وہیں برکنا پڑا لیکن انہوں نے اپنی مامتہ کے ہاتھوں ہار نہیں مانی اور اپنے ملک کو زیادہ ترجی دی تو ویورز یہی ہیں ہماری اصل زندگی کی ہیرو تو آپ کو سامیہ رحمان کے بارے میں سن کر کیسا لگا کمنٹ بوکس میں ہمیں ضرور بتائے گا اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو کو لائک اور شانل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا موسیقی